السلام علیکم پبلیک ویڈیو امیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹائٹل اور تھامنیل دیکھ کے آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہے سب سے پہلے تو ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھے بغیر کومنٹس میں چمچہ گری کرنے والے لوگ اس ویڈیو سے شارٹ ہو جائیں اور باقی لوگ ویڈیو پوری دیکھنا اچھے سے سمجھ آجائے گی کہ کیا بات کرنی ہے کل میرے سامنے یہ ویڈیو آئی جس کے تھامنیل میں میری پکچر لگی تھی اور ٹائٹل میں سوفٹوئر اپٹیٹ وان وی فور یہ اس طرح لکھا ہوا تھا میں نے کہا کہ یہ کب ہوا میری تو کوئی فائٹ نہیں ہوئی نہ ہی میں ان کے میچ میں آئے ہوں کہیں تو میں نے کہا ویڈیو کھول کے دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھی تو پھر پتہ لگا کہ نہ تو میں ہوں ویڈیو میں نہ میرا کوئی نام ہے کہیں نہ میں ان کے کسی میچ میں آئے ہوں جس تھامنیل میں میری پکچر لگی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری اس ویڈیو پر سٹار انانمس کی پکچر کیوں لگی ہے سٹار انانمس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اس ویڈیو سے لیکن یہ میں نے جسٹ اس لیے لگائی ہے پکچر کہ میں ان کو بتا سکوں کہ جب کسی بندے کا کوئی لنک نہ ہونا تو اس طرح سے فضول میں پکچر لگا کے سین کریئٹ نہیں کرتے اور آرڈینس کو نا منپلیٹ نہیں کرتے ہیں اپنے کسی کٹیا مقصد کے لیے اب ان بھائی صاحب نے ٹائٹل اور تھمنیل اس طرح کا لگا کے نا فل ہیٹ دینے کی کوشش کی ہے جبکہ ویڈیو میں ایسا کچھ خاص ہے ہی نہیں تو سین کچھ ایسا ہے کہ میرے کلین کے ٹی ایم جی بنی ہے جو لائیو تھا اور وہ اپنے سکارڈ کے ساتھ کھیل رہا تھا ان کے ساتھ ان کی فائٹ ہوتی ہے اور اس فائٹ میں نا یہ جو سٹار زائر آگ بھائی ہیں یہ مار دیتے ہیں بنی لوگوں کو اور ہیٹ کس بات پر دیتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ کلپ دیکھو لگوں کو دیکھو بھائی ہے جو تکدار ہوں جو ہیٹ bleدی ہے جو زہ روژ ہے وہ بتا ہے نا یہ ایک براہ جو بھی ہوتا ہے جو ہاتھ آگے ہمانے ہمارے پاس گاڑی ماری کچھ نہیں ہے اور ویڈیوٹر نہیں ہے اور وہ کرنے کیا بھی اس پر اپلوں کو دیکھو نہیں نہیں ٹھیک ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے مجید ہے جب اس لگے مجید ہے نہیں روائیو دے روائیو دے اب یہاں پر بنی نے دو باتیں بولی ہیں ٹھیک ہے ایک اس نے بولا کہ بار میں جائے جو بھی ہے تو وہ آپ کو نہیں جانتا وہ آپ کو نہیں جانتا ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ آپ کو جانتا ہو آپ کی کل پہچان سٹار انانومس ہے اگر سٹار انانومس آپ کی زندگی سے نکال دیا جائے تو چھکو جانتا ہوگا کہ یہ آپ کو دوسری بات بنی نے کہا کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے یہ کیمپ کر کے ادھر ادھر سے مار دیں گے ٹھیک ہے تو اس میں اس نے کچھ ایسا غلط کہا نہیں آپ کو اس نے ڈریکلی کیمپر نہیں بولا آپ اوپر لفٹ پہ چڑھ کے لیٹے ہوئے تھے باقی ٹیم میٹس کی ان کے پاس لوکیشن نہیں تھی تو اس نے اپنے ٹیم میٹ کو اپنے پی او وی کے حساب سے کال دی ہے ٹھیک ہے اس نے ڈریکلی آپ کو کیمپر کے کچھ اس طرح نہیں بولا اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی اور مرنے کے بعد اس نے آپ کو اپریشیٹ بھی کیا اس نے جی جی نائس ہیوی اس طرح کے لفظ کے ہیں اب یا تو انہوں نے آپ کو فسٹ کروائی ہوتی یا گالیاں دی ہوتی یا کچھ غلط بولا ہوتا پھر بھی ویڈیو لگانا بنتا تھا اور پھر بھی میری پکچر لگانے کا تو کوئی سنسی نہیں بنتی نا یا تو میں آپ کے میچ میں آیا ہوتا میرے سے فائٹ ہوئی ہوتی میں نے کچھ بولا ہوتا یا میرے ٹیم میٹ نے کچھ بولا ہوتا تو تب بات بنتی تھی کہ آپ میری پکچر لگاؤ یا کچھ کرو پر اس طرح سے دو دو تک کوئی لنک نہیں نہ میں ہوں میں تو دو دن سے گیم میں نہیں آیا اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ چل رہا ہے یہی کام آپ نے کچھ دن پہلے ہاو برینڈ کے ساتھ کیا تھا اس نے بھی کچھ غلط نہیں بولا تھا آپ کو پر آپ نے تھم نیل اور ٹائٹل ہیٹ والا اس طرح لگا کے کلک بیٹ کر کے تو سین کریئٹ کیا تھا اب یہ سینز کریئٹ کر کے آپ چاہتے کیا ہو یہ سمجھاؤ ذرا کمپیٹیو میں دکان آپ کی شاید بند ہو گئی ہے اور شاید آپ ادھر کلاسک میں اٹینشن چاہتے ہو کمپیٹیو میں تو آپ ماشاءاللہ سے ہر ٹورنامیٹ میں ٹاپ پہ ہوتے ہو نا نیچے سے وہ تو سب کو پتہ ہی ہے اگر کلاسک میں اٹینشن چاہتے ہو تو ڈائریکلی بول دو نا ڈائریکلی بولا ایسی گریو حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو سینئر یوٹیوبرز کا یہ حال ہے فضول کلک بیٹ کر کے ہیٹ کریئٹ کر رہے ہیں تو نئے آنے والے بچارے کیا سیکھیں گے اور وہ پھر لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ پاکستانی کمیٹی میں ہیٹ بہت ہے یہ ہے وہ ہے اب میں اسی میں سے آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں وہ ذرا چیک کرنا یہاں پہ انہوں نے ایک پلیئر کو مارا اور مطلب کچھ بھی نہیں ہوا وہ پلیئر ان پہ آیا رش کرنے جم پیڑ سے چھت پہ اور انہوں نے اس کو مار دیا اور ساتھ انہوں نے کیا فرمایا کھوتے کا بچہ اب میں اس پلیئر کی طرف سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیوں گالی نکالی اس کے بعد ٹی ایم جی والے ٹی ایم جی والوں کے پاس زون نہیں تھا ٹھیک ہے دو وہ بندے رہتے تھے دو آپ آپ کے پاس پورا زون تھا ان کے پاس زون نہیں تھا وہ آپ نہیں ون کرنا تھا میچ وہ بشک سامنے آئی ہے بشک زون میں مار جائے ٹھیک ہے ان کے پاس دونوں آپشن تھے وہ زون میں مر گئے آپ جیت گئے پر آپ نے ان کو بھی کہا لکھ دی لانت ٹھیک ہے اب یہ دو باتیں آپ کی جو آپ نے اس پلیئر کو گالی نکالی اور جو آپ نے ان کو لکھ دی لانت کہا یہ تو ان سے زیادہ بری ہیں نا جو اس نے کہا کہ کیمپ کر کے مار دیں گے یا اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا تو اس سے تو زیادہ بری ہیں یہ دو باتیں اصل میں تو ان کو اس بات پر فیل ہونا چاہیے کہ یہ غلط کہا ہے اس نے یہ اتنا دو لاکھ سبسکرائبز والا یوٹیوبر ہے اور یہ ایسی بات کر رہا ہے اب پبلک میں آپ کو ان میں اور ہم میں فرق سمجھانے کے لیے نا ایک اور سٹوری بتاتا ہوں یہ کلپ آپ کو دکھاتا ہوں اس کلپ کو غور سے سنا یہ سٹار ڈسٹروائر ہے جو گالیاں دے رہا ہے اور پچھلے کچھ منس میں ایسی پانچھے کلپس مجھے کسی نے بیجے انسٹاگرام پر کہ یہ ہے آپ کو گالیاں دے رہا ہے ٹھیک ہے اور ان پانچھے کلپس میں نا یہ آپ کی ناجائز اولاد ماہ بین کی گالیاں نکالتا رہا ہے اب میں یہ کر سکتا تھا کہ میں وہ سارے کلپس کمبائن کرتا اس پہ ایک پراپر ویڈیو بناتا تھامنیل میں لگاتا سٹار انونمس کی پکچر اور ہیٹ دیتا مجھے بھی اٹینشن ملتی آپ کو بھی آپ لوگ آپ کے سٹار کلین کو بھی ہیٹ ملتی اور اس میں میں تڑکے لگا دیتا کہ یہ سٹار والے ماہ بین کی گالیاں نکال رہے ہیں اور فلانٹ امکاں اور پکچر لگا دیتا انونمس کی پر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے اگنور کر دیا اس چیز کو کیونکہ سٹار انونمس کا کوئی لنک نہیں اس چیز کے ساتھ وہ اس بندے کی اپنی تربیت ہے جیسی بھی ہے اور آپ آپ سے ایک کیمپ والی بات برداشت نہیں ہوئی تو کینٹا کچھ اور کرنا ہے تمہیں تو یہ جس کام پہ آپ لگے ہوئے ہونا پہلے آؤ برینڈ کے ساتھ فضول میں اس طرح سین کریٹ کر کے اب بھی ہمارے ساتھ اور میری پکچر لگا آگے اس طرح سے ہیٹ دینے کی کوشش کر رہے ہو تو ان کاموں میں کچھ نہیں رکھا ہے دو چار ویڈیوز آپ کی اس طرح کی چلیں گی اس کے بعد لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کس طرح ان کو بھدو بنا رہے ہو اور ہر کوئی اس طرح نہیں ہوگا کہ آگے سے چپ کر جائے گا پھر کچھ ہمارے جیسے بھی مل جائیں گے جو پھر آگے سے آپ کو جواب بھی دے دیں گے میں سٹار انونمس سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے زوم ہے نا باقی کتوں کے ساتھ اس کو بھی کسی پنجرے میں بند کر لیں پٹہ شٹا ڈال لیں ہمیں ادھر ادھر ہر کسی پر بھوکنا شروع کیا ہوئے اس نے یہ سب کچھ نا میں نے توڑے پیار والی زبان میں سمجھانے کی کوشش کیا باقی سمجھو نہ سمجھو تاڑی مرضی باقی جے فوٹو لاندھا ہے نہیں شو کہتے اپنی باجی دے کمرے اچھے لہا دیو اوکے اللہ حافظ موسیقی